بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہلو فرینڈز آج ہم ویڈیو بنا رہے ہیں ایک کمیٹس پر ویسے تو ہمیں بہت سے کمیٹس آئے ہیں اس بارے میں لیکن ہم نے کسی کے بھی کمیٹس کو سیریس نہیں لیا لیکن آج میری ایک بہن نے مجھے سپیشلی ورسپ پہ کال کی ہے اور اپنے مسئلے کے بارے میں بتایا ہے تو اس کا جو مسئلہ یہ ہے کہ وہ چار سے دس سال تک کی بچی کا کالر جو ہے وہ پوچھ رہی ہیں مجھ سے ویڈیو بنا رہے ہیں یہ ان بہنوں کے لیے بھی ہے جو اس بارے میں جانتی ہیں ان کے لیے بھی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اور جو نہیں جانتی ان کے لیے بھی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو چلیں اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو چار سال کی بچی کا کالر کا سائز لینا بتاؤں گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو سب سے پہلے تو ہم گلے کی کٹنگ کریں گے گلے کی کٹنگ کے سائز بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے ان کو کیسے کرنا ہے تو یہ میرے پاس ایک وائٹ کلر کا قابض ہے فار ایکزمپل آپ اسے کپڑا ہی سمجھ لیں ٹھیک ہے تو یہ فرنٹ کا پیس ہے میں اسے ایسے میں نے اس کو فولڈنگ کر لیا اب یہ چار سال کے بچی کا سائز ہے آپ تفجہ اور دھیان سے اسے دیکھ سکتی ہیں سپیشلی وہ بہن جس نے مجھے کمیٹ کیا ہے تو یہ دیکھیں میں اڑھا انچ پر ایک نشان لگا رہی ہوں یہ میرا ایک نشان ہے اڑھا انچ پر پورا اڑھا انچ پر میں نے ایک یہ نشان بنایا ہے اس کو فولڈنگ کر لیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے میں اس کو ایسے لے رہی ہوں یہ اس کی جوڑائی ہے اور یہ لمبائی ہے تو ایک نشان میں نے ایسے لمبائی کے رخ بھی لگایا ہے اور وہ یہ نشان ہے اسے میں ایسے لگا رہی ہوں اس نشان کو لگانے کے بعد آپ نے ایسے ہلکی سی اس کو گلائی بنا دینی ہے جیسے ہم گول گلا کٹنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ میرا کول گل ہے اور اب میں اسے ایسے کٹنگ کر رہی ہوں اور یہ آپ نے فرنٹ سائیڈ پر اگر بٹن پٹی بنانی ہے یا جو جنٹس پٹی ہم بناتے ہیں وہ بنانی ہے یا پھر آپ نے کٹ لگانا ہے یا پھر آپ نے یہاں پر زیب بنانی ہے جو بھی کرنا ہے وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے یہ دیکھیں اب یہ گلہ کٹنگ ہوا ہے اب یہ فرنٹ سائیڈ ہے اب آپ فرض کر لیں یہ آپ کا بیک کا پیس ہے اور اس بیک کے پیس کو آپ نے ایسے رکھا ہے اور اب آپ نے ان کو جوڑنا ہے تو یہ اتنی جو ہے تیرے کس لائی ہے اس کو بولتے ہیں ایک پاؤں کس لائی یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ ایک پاؤں کس لائی ہے جب آپ نے ایسے اپنے تیرے کو جوڑ لینا ہے اور یہ ایک پاؤں کس لائی آپ نے لگا لینی ہے ٹھیک ہے ایک پاؤں کس لائی لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں سے ایسے میں ایک ہلکا سا نشان لگا کے آپ کو دکھا رہی ہوں زیادہ آپ نے اس کو کٹنگ نہیں کرنا ہلکا سا کٹنگ کرنا ہے یہ کٹنگ اس لئے کرتے ہیں کیونکہ ہمارا جو بیک پہ جب ہم نے کولر لگانے ہیں تو وہ ہمارا نیک کے ساتھ بلکل ایسے چپکا ہوا نہ لگے تھوڑا سا ہٹا ہٹا سا لگے وہ پھر ٹھیک لگتا ہے اس کی شیپ اور آتی ہے تو یہ دیکھیں میں نے یہ ذرا سی بس کٹنگ کیا اس سے زیادہ کٹنگ آپ نے نہیں کرنی اب یہ کٹنگ ہو چکا ہے گلہ ٹھیک ہے آپ چلتے ہیں کولر کی طرف تو یہ میرے پاس کاغذ ہے اور اس کاغذ کی جو لیند ہے وہ گیارہ انچ ہے اور چار سال کی بچی کو جو کولر ہم نے لگانا ہے وہ لگانا ہے بارہ انچ کا تو اس کو پہلے میں جوڑ لگاتی ہوں پھر آپ کو سمجھاتی ہوں تو میرا جو کاغذ کا پیس ہے وہ تھوڑا شارت تھا تو میں نے اسے ایسے جوڑ لگا کے اس کی لیند کو بڑھا دیا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ چار سال کی بچی کو پرفیکٹ جو کولر لگتا ہے وہ لگتا ہے بارہ انچ یہ نارمل سائز ہے لیکن اگر آپ کا بی بی سمارٹ ہے اور اس کی نیک جو ہے وہ تھوڑی کمزور ہے تو پھر آپ نے اس کو گیارہ انچ کا لگانا ہے کولر ٹھیک ہے لیکن اگر بالکل نارمل سائز ہے ہیلدھی بھی نہیں ہے سمارٹ بھی نہیں ہے تو پھر آپ بارہ انچ کا لگائیں گی یہ پرفیکٹ سائز ہے یہ چار سے چھ سال تک کی بچی کا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب یہ چار انچ پر میں ایک نشان لگا رہی ہوں اس طریقے سے تو چلیں ساڑھے چار انچ کا کر لیتے ہیں کیونکہ ابھی ہم نے اس کو کٹنگ بھی کرنا ہے میں یہ آدھا انچ ایکسٹرا ہی کر لیتی ہوں یہ ساڑھے چار انچ تو یہ میں سیدھا اس کو ایک بار کٹنگ کرتی ہوں اور اب میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں کہ بارہ انچ جو ہے وہ ہمارا پرفیکٹ سائز ہے اور اس کے بعد ہم نے ڈیڈ انچ جو ہے وہ اپنے کپڑے کو کپڑے کے کالر جو بنتے ہیں اگر آپ نے کپڑے کا کالر بنانا ہے پھر آپ نے ڈیڈ انچ اس کو ایکسٹرا کپڑے کو لینا ہے آدھا انچ کٹنگ کے لیے اور ایک انچ سلائی کے لیے ہاف پاؤں ایک سائٹ سے ہاف پاؤں دوسرے سائٹ سے اگر آپ نے چھے پی بکرم پر اپنے کالر کو کٹنگ کرنا ہے تب بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ تیرہ انچ کر لیں آدھا انچ آپ اسے چھوڑ بھی سکتی ہے کیونکہ آپ کی سلائی جو ہے وہ چھے پی کے بلکل ساتھ آئے گی صرف آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے تو اس کے لیے ایک انچ بھی بہت ہے تو میں آپ کو کپڑے کے کالر کا حساب بتا رہی ہوں اب یہ دیکھیں یہ آپ اسے چھے پی بکرم ہی سمجھ لیں ٹھیک ہے اب میں اسے ایسے فولڈ کر رہی ہوں یہ ایک پیس ہے ابھی یہ دیکھیں ٹھیک ہے ایسے پھر آپ نے کیا کرنا ہے چونکہ ہم نے آدھا انچ جو ہے وہ ایکسٹر رکھا ہوئے آپ نے انچ سٹیپ کو ایسے ترچھا رکھنا ہے بلکل ترچھا یہاں سے جو ہے نوک بلکل آپ نے انٹ پک لے کے جانے ہی ہے اور یہاں سے آپ نے ایسے آدھا انچ جو ہے وہ میں نے ایسے دیکھیں ہلکی سے میں نے بس اس کو شیپ لگائی ہے کوئی اس کی خاص لمبی چھوڑی کٹنگ نہیں ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے میں اسے تھوڑا سا سیٹ کر دیتی ہوں ایک بار چونکہ ایک آغاز ہے اس لئے اچھا اس سائیڈ سے آپ نے ایسے ہلکی سے اس کو کٹنگ کرنی ہے نوک والی اور یہاں سے آپ نے اس کو نیچ چھیڑنا اس کے بعد آپ نے یہ ایک پاؤں جتنا جتنی ہم سلائی لیتے ہیں یہاں سے ایسے اس کو کٹ کرنا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ کالر ہے اگر آپ نے چیپی کا کالر لیا ہے تو پھر آپ نے اس کو ایسے کپڑے کے اوپر چپکا لینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے کپڑے کا بنانا ہے پھر ایسے دو پیس آپ نے بنانے ہیں یہ ایک میں نے لیا ہے آپ اسے کپڑا ہی سمجھ لیں دو پیس آپ نے ایسے ہی کٹنگ کرنے ہیں اب اس نوک والے حصے کو آپ نے کیا کرنا ہے اسے آپ نے ایسے نیچے سے سلائی کو سٹارٹ کرنا ہے پہلے آپ نے ایک پاؤں کی سلائی لگا لینا ہے ٹھیک ہے اور پھر ایک سائیڈ سے سلائی کو سٹارٹ کرنا ہے اور دوسری سائیڈ پر آپ نے اس کو نوک دار شیپ میں ایسے ہی بنانا ہے اور سیدھی سائیڈ پر اس کو پلٹ دینا ہے اگر آپ نے چیپی بکرم کا بنانا ہے اس کا بھی ایسے ہی ہوگا لیکن اس کا پھر ایک پیس کٹنگ ہوگا اگر کپڑے کے بنانے ہیں تو دو پیس کٹنگ ہوں گے اب میں ایسے آپ کو فولڈ کر رہی ہوں یہ دیکھیں سے اب ہماری جو کالر کی شیپ ہے وہ اس طریقے سے آئے گی یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں ٹھیک ہے اچھا اب یہ دیکھیں آپ اس کو میں آپ پیمائش کر کے دکھا رہی ہوں آپ کو اب یہ تیرہ ہیں تیرہ انچ ہے یہ کپڑے کا حصہ میں آپ کو بتا رہی ہوں جب آپ نے کپڑے پر سلائی لینی ہے چیپی آپ نے نہیں لگانی تو پھر جب آپ ادھر سے ایک ایک پاؤں سلائی کا لیں گی اس طریقے سے اگر چیپی لگائیں گی پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے پھر تو کپڑے کے ساتھ ساتھ ہی سلائی آئے گی پھر آپ نے ایک انچ ہی رکھنا ہے یہ بارہ انچ ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب ٹھیک ہے اب آپ یہ سائز دیکھ لیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے تیرے آپ نے جوڑ لیے ہیں پھر آپ نے اس بارہ انچ کے کالر کو اپنے گلے کے ساتھ پیمائش کرنا ہے ٹھیک ہے فار اگزیمپل آپ کا لیلن کا کپڑا ہے لون کا کپڑا ہے یا ریشمی کپڑا ہے یہ جو تین سٹائل کے ہمارے کپڑے ہیں ان کپڑوں میں ہوتی ہیں لچک جب ہم کالر لگائیں بین بنائیں جب کپڑے کو اٹھاتے ہیں تو وہ ایسے لچک میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا بڑ بھی جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پہلے ایک ایک پاؤں کی سلائی جو ہے وہ اس گلے پر لگا لینی ہے تاکہ یہ کور رہے اور جب آپ اس کالر کو لگائیں تو یہ پورا آ جائے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کے پاس کارٹن کا کپڑا ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر آپ اسے پرفیکٹ یہ آپ سے خود بہت لگ جائے گا کیونکہ یہ سائز بالکل زبردست ہے اب یہ چار سے چھ سال تک کی بچی کا ہے اب سات سے آٹھ سال تک کی بچی کا جو آپ نے بنانا ہے اس کے گلے کو آپ نے کیا کرنا ہے ڈھائی انچ میں نے یہاں سے کٹنگ کیا ہے اور اڈھائی انچ ہی یہاں سے کٹنگ کیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس حصے کو اڈھائی ہی رکھنا ہے صرف آپ نے یہاں سے دو پوائنٹ جو ہے وہ بڑھا لینے ہیں ٹھیک ہے جو سات سے آٹھ سال کی بچی کا ہے دو سے تین پوائنٹ آپ یہاں سے صرف بڑھا لیں آپ کا گلہ تھوڑا سا بڑھا ہو جائے گا پھر آپ نے تیرہ انچ کا کالر جو ہے وہ سات سے آٹھ سال کی بچی کو لگا دینا ہے اور نو سے دس سال کی بچی کو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو ساڑھے تیرہ انچ کا کالر لگانا ہے لیکن اگر اس کی نیک بہت زیادہ ہیلڈی ہے پھر چودہ انچ کا ورنہ ساڑھے تیرہ انچ بلکل پرفیکٹ سائز ہے ٹھیک ہے لیکن جب آپ نے دس سال کی بچی کو کالر لگانا ہے تب آپ نے گلے کو تین انچ صرف چوڑائی یہاں سے کٹنگ کرنا ہے پھر بھی آپ نے اس کو یہاں سے ایک سے دو انچ پوائنٹ آپ یہاں سے چوڑائی میں رکھ لیں اور یہاں سے آپ نے اس کو تین انچ کٹنگ کرنا ہے تو آپ کا گلہ تھوڑا کھلا ہو جائے گا اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ جب آپ آگے چلتی جائیں گی تو آپ کو خود بہ خود سمجھ لگ جائے گی آپ جو نیٹ پر ویڈیوز دیکھتی ہیں وہ ماسٹر ہوتے ہیں جو آپ کو سکھاتے ہیں ان کو طریقہ جو ہے ان کو پتا ہوتا ہے وہ اگر پیمائش نہ بھی کریں تب بھی ان کا کلیئر ہی لگتا ہے لیکن کیونکہ آپ ابھی آپ سیکھ رہی ہیں اتنا آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہے تو جب تک آپ کے کنسپٹ کلیئر نہیں ہوں گے تب تک آپ کالر کو کبھی بھی پرفیکٹ نہیں لگا سکتی اگر آپ کالر کو بنا بھی لیں اور گلہ بڑا ہو جائے تو آپ کے ہلکے ہلکے چون جو ہیں وہ سائیڈ پر آنا شروع ہو جاتے ہیں پھر آپ دھاکہ کھیچتی ہیں تو وہ ساری آپ کی شیپ خراب ہو جاتی ہیں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو سمجھایا ہے اب بھی اگر سمجھ نہیں لگی تو آپ ہمیں دوبارہ پوچھ سکتی ہیں ہم آزر ہیں آپ کے لئے تو میری اور بہنیں ہیں جن کو بہت سارے مسائل ہیں اگر وہ بھی کچھ پوچھنا چاہتی ہیں تو وہ ہمیں کمیٹس کیجئے یا بڑ سب پہ ہمیں کال بھی کر سکتی ہیں اور میسیج بھی کر سکتی ہیں تو ہم ان کا بھی مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں گے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ٹائم ٹو ٹائم آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ